آج ہم بات کریں گے additive and multiplicative inverses of rational expressions ٹھیک ہے جیسے کہ ہم نے real numbers کے اندر بھی بات کی تھی یا ہم نے rational numbers کے اندر بھی اگر آپ کو یاد ہو تو ہم ان کی properties پڑھ رہی ہیں کہ rational numbers کی جو properties ہیں ان کے اندر ہم نے دیکھا تھا جی ان کے اندر بھی جو additive inverse ہے وہ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم specifically بات کریں گے rational expressions کی لیکن ہم اسی concept carry on کرتے ہیں فرس کریں ہمارے پاس ایک جو ہے وہ فور جو ہے وہ ایک rational number ہے ٹھیک ہے اب فور کے اندر ہم اگر let's say میں کونسا ایک ایسا number یہاں پہ add کر رہا ہوں کہ میرے پاس جو answer ہے وہ additive identity آجائے additive identity جو کہ کیا ہے zero ٹھیک ہے تو میں بولوں گا جی اگر میں فور کے negative of four یعنی اگر فور کے در میں اس کا negative add کرا دوں تو میرے پاس answer کیا آجائے گا فور تو میں نے بولا جی یہ minus four جو ہے یہ کہہ رہا تھا جی additive inverse of inverse of four ٹھیک ہے یا اسی طرح سے اگر minus four ہمارے پاس ایک rational number ہو تو ہم بولیں گا جی four اس کا کیا ہوگا پھر additive inverse یہ دونوں ایک دوسرے کے additive inverses ہیں ٹھیک ہے اب انہی grounds کے اوپر ہمارے پاس let's say ایک rational expression ہے ٹھیک ہے rational expression جو ہے وہ کس form ہے جی p of x by q of x form p of x by q of x form میں ہم کہتے ہیں جی where ٹھیک ہے where q of x is not equal to zero where q of x is not equal to zero اس کیس کے اندر ہمارے پاس جو rational expression کا جو additive inverse ہوگا وہ کیا ہوگا minus یہاں میں color change کر دوں ٹھیک ہے different color سے میں show کریتا ہوں minus p of x اور q of x ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہم p of x اور q of x اور minus p of x اور q of x کو add کریں گے تو ہمارے پاس جو answer ہوگا وہ کیا ہوگا zero ٹھیک ہے اب ہم اس کو real time example لیتے ہیں اس کی فرض کریں ہمارے پاس ایک rational expression ہے جو کہ ہے چلیں l plus m l plus m divided by x plus y ٹھیک ہے اب اس case میں ہم دیکھتے ہیں جی کہ اس یہ ایک ہمارے پاس rational expression ہے جہاں پہ ہم کہا رہے ہیں کہ where x plus y جو ہے is not equal to zero ٹھیک ہے where x plus y is not equal to zero اب اس case میں اس کا جو ہمیں additive inverse find out کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم کہتا ہے جی اس کا additive inverse کیا اگر negative of l plus m تو basically اگر l plus m اور x plus y کے اندر negative of یعنی اس کے اندر add gear کر دی جائے کہ آج negative of l plus m اور x plus y تو ہمارے پاس دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا آنسر آئے گا ٹھیک ہے اب اگر ہم ان دونوں کو solve کر لیں ٹھیک ہے ان دونوں کو solve کریں تو آپ کو پتہ ہے denominator یہاں پہ same ہے ٹھیک ہے یہ plus into minus ہو جائے گا چلیں میں next step میں لکھ دیتا ہوں کہ l plus m اور x plus y plus into minus minus l plus m اور x plus y ٹھیک ہے اسی طرح سے یہاں پہ ایکویلیٹی پڑ کرنے کی ضرورت ہمیں اس کو equal پروو کرنے ہے zero کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ x plus y denominator کے same ہو ٹھیک ہے تو یہ lc میں آ جائے گا تو l plus m minus یہ by negative ہو تو اندر کی تمام term جو ہے وہ brackets میں آ جائیں گی ٹھیک ہے تو جب bracket open ہوگی l plus m minus l minus m over x plus y ٹھیک ہے اب m minus m سے cancel اور l minus l سے cancel تو ہمارے پاس آگئے zero divided by x plus y تو zero سے کوئی بھی چیز جو divide ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کس کے equal آجاتی ہے zero ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے ہمارا result کس equal آگئے zero تو یہاں of algebraic rational expression negative of rational expression کیا اگلاتی ہمارے پاس additive inverse اب انہی grounds کے اوپر جو ہے وہ جس طرح ہم نے number سے start کیا تھا رشن number سے additive inverse کا concept start کیا اس کو study کیا اس طرح سے رشن numbers ہیں ٹھیک ہے ان سے start کریں گے multiplicative inverse کا concept یہاں پہ ہم نے additive inverse کی بات کی بات کی جو ki rational numbers کے اندر ہے ٹھیک ہے multiplicative inverse اب اگر آپ کو یاد ہو کہ 4 کی بات کر لیں 4 کے ساتھ ہم کون ایسا number ملٹیپائک رائے ہیں کہ ہمارے پاس آنسر ملٹیپل ایڈیلٹی آجائے جو کہ 1 ہے اگر اس کے ساتھ 1 by 4 کو ملٹیپل آجائے جائے تو ہمارے پاس آنسر 1 آجائے کیونکہ 4 سے cancel آجائے گا اور ہمارے پاس آنسر آجائے گا تو ہم نے بولا reciprocal of the number reciprocal یا کسی number کا جو الت ہوتا یا opposite one by that number ہو گا یعنی numerator denominator میں کر لیں اور numerator کو numerator میں کر لیں جو ہم reciprocal of the given number of the given number یہ کیا کہ لاتا ہمارے پاس multiplicative inverse انہی grounds کے اوپر ہم multiplicative inverse rational expressions کی بات کریں پاس p of x q of x ایک rational expression ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے اس کا multiplic inverse inverse کیا ہونا چاہیے q of x over p of x q of x over p of x ٹھیک ہے اب یہاں پہ یاد رہے p of x اور q of x دونوں کو 0 کے equal نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں الگ الگ کر لکھ دیتا ہوں p of x جو ہے وہ بھی 0 کے equal نہیں ہو سکتا چونکہ اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے پاس ریشنل ایکسپریشن ہے اس کے اندر q of x denominator میں اور جب ہم اس کا multiplicative inverse کی بات کرتے ہیں تو p of x denominator میں چلا جاتا ہے یعنی ریشنل ایکسپریشن ہے ریشنل ایکسپریشن اس کے اندر q of x denominator میں ہو گیا اور p of اگر l plus m ہمارے پاس l plus m our x plus y جو ہے ہمارے پاس ایک rational expression ہے اس کا multiplicative inverse کیا ہوگا یعنی اس کا multiplicative inverse ہوگا denominator numerator میں لے جائے denominator کو denominator میں لے یعنی x plus y our l plus m ٹھیک ہے تو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ہم cancellation کر سکتے x plus y x plus y l plus m l plus m s cancel ہمارے پاس answer کیا آگیا multiplicative identity ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا جو کسی بھی algebraic جو کسی بھی rational expression کا multiplicative inverse ہے وہ اس کا کیا ہے reciprocal وہ rational expression کا reciprocal ہے